مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ حکومت آنے والی وفاقی بجت میں نئے ٹیکس نہیں لگائے گی کئی اشیاء پر ڈیوٹیز کو بھی کم کیا جا رہا ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں کبھی برامدات نہیں بڑھ سکی موجودہ حکومت نے برامدات کے فروغ کے لیے کام کیا ہے موجودہ حکومت نے آغاز کیا تو اسے بیس عرب ڈالرز کے بجٹ خسارے کا سامنا تھا حکومت نے اصلاحات کے پروگرام کا آغاز کیا اور اب بجٹ کے خسارے میں نمائی کمی لائی گئی ہے حفیظ شیخ نے کہا کہ حکومت نے پر مبادلہ کے زخائر میں اضافے کے لیے اقدامات بھی کیے ہیں اور ان کوششوں کے نتیجے میں سٹیٹ بینک کے زخائر کو بارہ عرب ڈالرز تک لے جائے جائے گا مشیر خزانہ کا کرونا وارث کی بابا کے تناظر میں مستقبل کو مشکل کرا دیتے ہوئے کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں زیادہ محنت کرنا ہوگی آنے والے بجٹ میں کافی اشیاء پر ڈیوٹیز کو کم کیا جا رہا ہے برامدی شعبے کو فروغ دینے کے لیے جامع اقدامات کیے گئے ہیں حکومت ٹیکس ری فنڈ کی ادائیگی کے نظام میں نمائی بہتری لائے گی ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ برامد کنندگان اور دیگر شعبوں کو تیز رفتاری کے ساتھ ری فنڈ کی ادائیگی کی گئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا بنیادی مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ امدادی پیکش کے ذریعے لوگوں کی ہاتھ میں کیش پہنچا جائے معاشرے کے کمزور اور غریب طبقات کو احساس پروگرام کے تحت فیکس بارہ ہزار روپے کی امداد دی جا رہی ہے اس پروگرام پر کامیابی سعمل درامت جاری ہے احساس پروگرام کے تحت نوے عرب روپے تک ضرورت مندوں کو پہنچائے جا چکے ہیں حفیظ شیخ نے کہا کہ حکومت کو ورسے میں بڑے قرض ملے جن کی ادائیگی کے لیے ہمیں وسائل کو موبیلائز کرنا پڑا ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں جاری مالی سال کے دوران ترسیلاتِ ذر میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے امریکل سال کی حکومت بجٹ خسارے کو نو فیصد کم لکھنے کی کوشش کر رہی ہے اس میں اپنے اخراجات کو بھی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آنے والے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لائیں گے معیشت کو بڑھانے کے لیے ملازمتیں پیدا کرنے والے شعبوں کو پیکجز دیں گے موسیقی